علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشیس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جید ہے ایک جستجو ہے ایک ایسے پاکستان کی جس کا خواب جلانہ دیکھا تھا جہاں آپ اور ان بری گاڑیوں میں آنے والے ہیں ایک برابر تھے قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری طریق ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور راج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات دیئی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اتتر سے اسی سیٹیں ہم جیت چکے ہیں کوئی لیدہ بات ہے کہ فارم سن تالیس میں ہمارے ساتھ دھمی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی قائش کی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے وہ ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کے تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسولوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لیں گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقاہ پہ ایک آنچ نہیں آنے رہے